لاہور شہر کے اندر موجود اس جین مندر کو بابری مسجد کی ڈیمولیشن کے جواب میں گرایا گیا اور اس کا ملبہ آج بھی اسی جگہ پر موجود ہے بابری مسجد کے واقعے کے بعد چند لوگوں نے غصے میں لاہور کے دوسرے مندروں کو بھی نقصان پہنچایا میری سٹوڈنٹ لائف میں بس پر کالج جاتے ہوئے راستے میں جین مندر سٹاپ آتا تھا لیکن سڑک سے کوئی مندر نظر نہیں آتا تھا میں اس وقت لاہور میں نیا نیا تھا اس لیے مجھے اس مندر یا اس جگہ کے نام کی ہسٹری کے بارے میں بلکل بھی نہیں پتا تھا کچھ عرصے بعد مجھے یہ پتا لگا کہ اس جگہ پر 1990s تک پارٹیشن سے پہلے بنایا گیا ایک جین مندر موجود تھا جسے 92 میں بابری مسجد کی ڈیمولیشن کے ریسپونس میں یہاں پر اکھٹے ہوئے ایک کراؤڈ نے گرا دیا تھا شاکت گجر اور ان کا خاندان کئی سو سالوں سے اس علاقے میں رہ رہا ہے 92 میں شاکت مندر کو گرانے والے حجوم میں شامل تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسے تین دن لگے ہیں گرنے میں ہم نے تو گھر سے چار پائیں ہیں ناشتے یہ وہ یہ چوک میں لے کے بیٹھ گئے تھے کیونکہ یہاں پانچ سات زارہ آدمی کا مجمع تھا وہ اسی طرح جوش تھا نا کہ انہوں نے ہماری مسجد چیڑی ہم نے اس کا مندر گرا دیا سوڈن لڑکے تھے ایم ایس ایپ کے وہ تھے کچھ ہمارے علاقہ تھے مہلے دار تھے ہم نے پھر مل کے وہ کرین لے کے آئے جب وہ کرین لگی ہے پھر یہ گرہ ہے اے تے مطلب کوئی مذہبی لڑائی تے ہے ہی نہیں سی ہے تے پولی ٹیکس ہے گھاسی ہے نا سیاسی بے سے جانگ سی سمجھ گئے ادر دے کچھ لیڈرہ نے چھیڑ لی کچھ ادر دے لیڈرہ نے چھیڑ لی سمجھ گئے کہ نہیں اے کوئی ایسا مسئلہ تے نہیں گھاسی پہلے تے دوسرہ مسلمان کٹھے ہی رہن دے سی مندر کے بالکل سامنے سید بحمد اسبائل شاہ کا مزار ماجود ہے اس کے رکھوالے نے مزار کی چھت پہ کھڑے ہو کر مندر کے گرنے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم نے چھت پہ بیٹھ کے اس کو بالکل گرتے ہوئے بھی دیکھا دیکھو جی یہ تو ایک رد عمل ہوتا ہے فوری طور پہ جذباتی طور پہ اس ٹائم لوگ اتنے وہ جوش میں تھے کہ ان کو کوئی روک ہی نہیں سکتا تھا زیادہ کسی نے کوئی مداخلت نہیں پلیس وغیرہ نے کی کیونکہ حجوم ہیتنا امڈایا تھا اس کو گرایا گیا مندر کو تو اگلے دن جو ہے وہاں پہ ہم پروٹیسٹ کرنے کے لیے گئے تو وہاں پہ اس طرح کی کوئی ماحول نہیں تھا کہ ہمیں خطرہ ہو کہ جو لوگ گرانے والے ہیں وہ اردگید کھڑے ہیں یا ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں یا ہمارے اوپر آوازیں کس رہے ہیں وہاں کوئی بھی نہیں تھا لاہور میں کافی اور بھی مندر ہیں جو انٹیکٹ ہیں نائنٹی ٹو سے لے کے کوئی ایسا واقعہ نہیں کبھی ہوا اگر حکومت فوری طور پہ کوئی جیسے انہوں نے باقی مندروں پہ سیکیورٹی وغیرہ بھیج دی اس کو ادھر نہیں بھیجی اگر وہاں پہ پولیس ہوتی تو شاید وہ بل جاتا نائنٹی ٹو سے پہلے مندر کی عمارت میں ایک پرائیمری سکول موجود تھا جہاں پر علاقے کے لوگ اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے بعد میں یہ سکول کسی اور بیلڈنگ میں شفٹ کر دیا گیا اب یہاں پر ایک چار دیواری ہے اور پرانے مندر کی عمارت میں سے صرف ایک دوم بچا حالیکن کچھ لوگ آج بھی اس جگہ کو جین مندر سٹاپ ہی کہتے ہیں